توٹر چر رہا ہے تو اس پہ ایک بار پھر چار جو جوانوں نے اپنی زندگی کا نظرہ نہ دیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ کل جو چار جس میں دو کیپٹن شامل ہیں انہوں وہ شہید کیے گئے اور ایک طرف سے بی جی پی روز دعویٰ کرتی ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں اور ملٹنسی ختم ہو گئی ہے دوسری طرف سے ایک طرف سے جوان شہید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے جو کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے ملٹنسی کے نام پہ پکڑ دکڑ روز بروز یہاں پر مانیٹرنگ ہوتی ہے سرولنس ہوتی ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اگر یہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے تو پھر ہمارے جوان شہید کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو فلاہ عام کا کام کرتی ہے جو سکول چلاتی ہے جو بہت ہی کم پیسوں میں اچھی تعلیم دیتی ہے جس وقت مفتی صاحب پہلی بار وزیر اللہ بنے یہ سچ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے اور ہم نے کوشش کی نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ باقی لوگ بھی جو گھروں سے بے گھر تھے وہ واپس جائے عزت سے اپنی زندگی بسر کرے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آج کل کی جو جماعتیں ہیں اے ٹیم بی ٹیم وہ جماعت اسلامی کو ادمتہ کیوں منا رہے ہیں ان بیچاروں کا تو سب کچھ انہوں نے فریز کر دی ہے سکول بند کر دی ہے ان کی پراپٹیز فریز کی ہے اب ایک عزت نفذ ان کا بچا ہوا ہے تو اس کو بھی تحسنیس کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار جب سے دو ہزار انیس کے بعد جب سے گورنر صاحب کا رول آیا ہے یہاں پر لیفٹنین گورنر صاحب کا جتنے ملازمیوں کو نوکری نہیں ملی اس سے کئی زیادہ لوگوں کو نوکری سے برخواست کیا جاتا ہے نہ کوئی عدالت نہ کوئی فیصلہ نہ کوئی وقالت خود ہی یہ وکیل بھی بنتے ہیں خود ہی جج بھی بنتے ہیں اور خود ہی فیصلہ بھی سناتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں یہ جو بیچارے ملازم ہیں انہوں نے کتنی مشکل سے ان کو ملازمت ملی ہوتی ان کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے ان کے بیوی بچے ہوتے وہ کہاں جائیں تو مجھے لگتا ہے یہ جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے بلخصوص کشمیری لوگوں کے لیے ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہے اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ شاید ان کے دشمن ہیں دیکھیں ایسی مجھے افسوس ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ لیولز پہ وہاں سے بھی یہاں سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کل راجوری میں شیخ صاحب کے حوالے سے بیان ہوا ہے ہم اس کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں شیخ صاحب ہمارے لیے بہت ہی موزز محترم اور قدابر لیڈر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی کوئی بھی اس کے ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے ہم اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں یوپی میں حلال چیزوں پر پابندی لگایا جا رہی ہے حلال جتنے میں پروڈکٹس ہیں ان پر پابندی لگایا جا رہی ہے یوپی میں ان کی تو سیاستی کیا ہے ابھی تو وہاں الیکشن چل رہے ہیں تو ان کو تو یہ تو یہ اس قسم کی چیزیں کبھی ہجاب کبھی حلال کبھی کچھ ان کے پاس لوگوں کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے دو کروڑ نوکلیاں دی ہی نہیں پندرہ لاکھ روپے جمع کرانی سکے گریبوں کو گریبی کے لائن کے نیچے ہی اور دکھیلہ لوگوں کو کہا تھا سب کو گھر ملے گا وہ تو دے نہیں سکے کوئی بھی بادہ بیجے بھی پورا نہیں کر سکے اس لئے حلال اور ہجاب کی لڑائی میں لوگوں کو فساد دے ہیں